بسم اللہ الرحمن الرحیم بالوں کے آداب آداب نمبر ایک بالوں کو سلیقے سے رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے بال ہو اسے چاہیے کہ اس کا اکرام کریں سلیقے سے رکھیں آداب نمبر دو سر کے بالوں میں تیل لگانا آداب نمبر تین گاہے گاہے کنگی کرتے رہنا آداب نمبر چار کنگی کرنے میں داہینی طرف سے ابتدا کرنا آداب نمبر پانچ درمیان میں مانگ نکالنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو بے مانگ چھوڑ دیتے تھے اور مشرقین اپنے سروں کے بالوں کی مانگ نکالا کرتے تھے اور اہل کتاب سروں کے بالوں کی مانگ نہیں نکالا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں جن میں کوئی حکم نازل نہ ہوا ہو اہل کتاب کی موافقت کو پسند فرماتے تھے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ نکالنا شروع کر دیا آداب نمبر 6 گاہے گاہے بڑے بال موافق سنت رکھنا مسئلہ سر کے کچھ بال بڑے اور کچھ چھوٹے رکھنا درست نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء یعنی کچھ بال چھوٹے رکھنے اور کچھ بڑے رکھنے سے منع فرمایا ہے آداب نمبر 7 سر کے بال کتروانے یا مڑوانے میں داہینی طرف سے ابتدا کرنا حضرت عنس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کی رمی کر لی تو اپنی قربانی زبا کی پھر حلق کی گرس سے پہلے اپنے سر کی دائیں جانب حالق کے سامنے پیش فرمائی اس نے اس جانب کا حلق کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال حضرت ابو طلحہ انساری کو دیئے پھر حالق پر سر مبارک کی بائیں جانب پیش کی اس نے اس حصے کا حلق کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال بھی ابو طلحہ کو دے کر فرمایا ان کو لوگوں میں تقسیم کر دو آداب نمبر آٹھ بالوں کو دفن کر دینا آداب نمبر نو کفار کے مشابہ بال نہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے علاوہ کی مشابہت اختیار کرے آداب نمبر دس عورتوں کا مردوں کے مشابہ بال نہ رکھنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے آداب نمبر گیارہ سفید بالوں پر خضاب لگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہود و نصارہ خضاب نہیں کرتے پس تم ان کی مخالفت کرو مسئلہ کالا خضاب لگانا جائز نہیں ہے آداب نمبر بارہ سفید بالوں کو نہ اکھاڑنا حضرت عمر بن شعیب اپنے والی شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ ابن عامر سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پہ یعنی سفید بال کو اکھاڑنے سے منع فرمایا ہے آداب نمبر ٹیرہ کان کے بال کاٹنا یا اکھاڑنا اللہ عمل کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کانہ